بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود غزنوی اور ابو نصر کی قید کا واقعہ سپاہ سالار التون تاش اور السلان جازب نے چار سو تین میں غرجستان جو موجودہ غرجستان ہے کو فتح کیا اور وہاں کے حاکم شاہ سارا ابو نصر کو گرفتار کر کے غزنی میں لے آئے مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غزنی شاہ لشکر سارا ابو نصر کو قید کر کے غزنی لارہا تھا اس وقت ایک غلام نے یہ ارادہ کیا کہ غزنی پہنچنے سے پہلے اپنی بیوی کو حالات سے آگاہ کریں اس مقصد کے پیش نصر اس غلام نے شاہ ابو نصر سے ایک خط لکھنے کی درخواست کی شاہ سارا خط لکھنے سے گرچہ بہت انکار کیا لیکن اس غلام کے بے حد اسرار سے مجبور ہو گیا کلم کاغذ سنبھال کر اس زدی غلام کی طرف سے اس کی بیوی کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے لکھا کہ اے بدچلن تواف ہے بدکار عورت تو اپنے طور پر یہ خیال کرتی ہے کہ تیرے برے عمال اور تیری سیاہکاریوں کی مجھے خبر نہیں ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں تو جس طرح میری دولت کو ضائع کر رہی ہے اس سے میں باخبر ہوں مگر تو یہ یاد رکھ کہ میں اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہوں تو شب الروز بادہ خواری اور بادکاری میں گزارتی ہے اور یوں میرے گھر کو تباہ برباد کر کے میری عزت کو خاک میں ملا رہی ہے اگر میں سیئر سلامت اپنے وطن پہنچایا تو پھر تجھے درست کر دوں گا اور تیری بدعامالیوں کی سزا دوں گا اس خط کو سر بمہر کر کے شاہ سارا نے غلام کو دے دیا جب یہ خط اس غلام کی بیوی تک پہنچا تو وہ خط کے مضمون سے اگاہ ہو کر بڑی پریشان ہو گئی اور اس کو اس عمر کا یقین ہو گیا کہ دشمنوں نے جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کے شہر کے کان بھرے ہیں وہ بیچاری عورت اس قدر خوبصدا ہوئی کہ اپنی چند لونڈیاں لے کر اپنے گھر سے نکل کر کسی گوشے میں چھپ گئی جب وہ غلام شاہ سارا کو غزنی پہنچا کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنے گھر پر پہنچا تو وہاں اس نے گھر کا دروازہ بند پایا گھر بلکل خالی تھا اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا یہاں تو آبادی کا نشان تک نہیں اور بھرا گھر ویران ہے نہ بیوی کی کوئی خبر نہ لونڈیاں اور غلام کا کوئی عطا بتا یہ عالم دیکھ کر غلام نے آس پاس کے رہنے والوں سے اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش کی اس پر ہمسائیوں نے غلام کو جیب و غریب و خط کی بات بتائی اور یہ سنکار بیچارہ اپنا سر پیٹنے اور رونے لگا وہ ہر شخص سے کہتا کہ مجھے خط کے مضمون کا متلک علم نہیں ہے بیچارے نے اپنی بیوی کو بہت تلاش کیا آخر کار اس کو ڈھونڈ نکالا اور معذرت کر کی اس سے راضی کر لیا کہا جاتا ہے کہ جب شاہ ساراب نصر پہلی مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آیا تو بعض خوش مزاج صاحبوں نے مدرجہ بالا واقعہ اس سے بایان کیا محمود یہ سن کر مذکرایا اور کہا جو شخص اپنے بزرگوں کا عدب نہیں کرتا اور اپنی حد سے باہر قدم رکھتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے مزید محمود غزنوی کے واقعات کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلی لسک کو دیکھ سکتے ہیں عرفان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ